نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا پرول جی ہاں دوستوں پرول پرول کھانے سے بہت ساری بیمانیاں ٹھیک ہوتی ہے کیسے کھانا ہے اس بارے میں سمپور جان کرے دوں گا کون کون سے بیمانیاں ٹھیک ہوتی ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبائیں اور سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیبات کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس کا لاب اٹھا سکیں دوستو آج کل جو ہے آپ چاہے تو آپ اسے فیس بک میں کر سکتے ہیں ووٹسپ میں شیئر کر سکتے ہیں اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کے دوستوں کو لاب پہنچا سکتے ہیں پرول کب زناشق ہے اس کے بیجوں میں پائے جانے والے کچھ پوشکتت جو ہوتے ہیں وہ قبض ناشق ہوتے ہیں اور چونکہ یہ پاچن کریا پر سکارات پک روحہ ڈالتا ہے اس وجہ سے پیٹ اور قبض سے زڑی شکایتیں ہونے پر آپ اس کا سیون کریں نشت لاب ہوگا تو آپ کو پرول کے بیج کو کھانا ہے اور بیج کھائیے سبجی کھائیے پاچن درست رکھے پرول پچانے میں بہت آسان ہوتا ہے اس میں موجود فائبر لیور اور پیٹ کے سواس کے لئے بہت بہترین ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے دوستوں اس کو ضرور کھائے آپ کھئی بیٹامین سے بھرپور ہے یہ یہاں دوستو اس میں بیٹامین اے ہے بیٹامین بی ون ہے بیٹامین بی ٹو ہے اور تو اور بیٹامین چی کے علاوہ کیلیشیم بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو کیلری کی ماترہ کم کر کیلیسٹرول کی ستھر کو نیانترن کرتا ہے یا دوستو جو کیلیسٹرول کا جو اس ستھر ہوتا اس کو نیانترن کرتا ہے کیلیسٹرول اور بلیڈ شگر کو گھٹاتا ہے پرول کے بیج کیلیسٹرول اور بلیڈ شگر کے لیول کو پراکتک روپ سے کم کرتے ہیں اس لئے سے آپ اپنے آہار میں پرول کو نشت لیں اس سے آپ کا جو ہے جو کیلیسٹرول لیول اور شگر بلیڈ شگر لیول ہے وہ کم ہو جائے گا وہ بھی پراکتک روپ سے ہوگا دوستو وزن کم کرنا ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ سلیم ہو جائے تو کیا کرے یا دوستو اس آپ آدھاپی کی جیمن میں کبھی کبھی سمیں نہیں بھی ملتا ہے کسرت یا برجش کرنے کا تو اپنے ڈائیٹ کے مادہم سے بھی آپ اپنے جو ہے وزن کو کم کر سکتے ہیں ویسے تو اگر آپ کبھی جیمن میں جائے تو سب سے پہلے آپ کا ڈائیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو دوستو اس بارے میں کبھی اور بات کریں گے کہ وزن کم کیسے کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور آپ کو میں آپ نے آنے والے جو ہے جو ہے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے وزن کم کریں پھر حال تو وزن کم کرنے کا میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ کی بھوک کو شانت کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے پیٹ بھرا بھرا بھی محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے کم کلری کو یہ آپ کی صحت کے لیے اور وزن کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے تو سیدھا سا گھنیت ہے جیسے آپ کھاتے ہیں تو ہمیشہ پیٹ پھولا ایسے لگتا کہ اب بھی کھانا کھایا کھوپ کھانا کھایا ہے اور اس کی وجہ سے بھوک لگتی نہیں ہے اور بھوک لگتی نہیں ہے تو وزن دھیر دھیر کم ہونے لگتا ہے ایک سبجی کئے اپائے تو دوستو سو گرام پرول میں جو ہے چوویس کیلوریز ہوتی ہے اور اس میں میگنیشیم پورٹیشیم فاسپورس کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے آرویدی کی انسار پرول میں تشا کے روگ بخار اور قبض کی سمجھائوں کو ختم کرنے والے آشدی گون ہوتے ہیں موٹاپا کم کریں جہاں دوستو اگر آپ بہت موٹے ہیں اور موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو پرول کیلوریز میں کم ہوتا ہے اور پیٹ کو لمبے بھرا رکھتا ہے جس سے ویٹ کم ہوتا ہے تو دوستو اگر موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو پرول کھائیے جیسے پرول کھائیے تو آپ کو ایسا لگے گا اور لمبے سمجھ تک یہ احساس رہے گا تو آپ کھائیں گے نہیں اور کھائیں گے موٹے نہیں ہوں گے فلو دور بھکائیں آرے ویڈک میں پرول تھنڈ جکھام اور بخار کو کابو میں رکھنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو اگر ایسا اگر آپ کو کبھی لگے تھنڈ یا جکھام اور بخار ہو تو پرول کا استعمال کریں بوجن میں خون کی صفائی جہاں دستو آرے ویڈک کی انسار پرول ہوتی ہے اور کف ناشک ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کے شریر کے خون کی صفائی کرتی ہے تو اچھا کے لیے اگر شریر میں پھوڑا پھنسی ہو جائے تو کم مسالوں سے تیار کی گئی پرول کی سبجی کو پنرہ دن تک لگاتا رکھائیں تو آرام ملے گا جہاں دوستو اگر آپ کے تشت سے سمبند کوئی بیماری ہے تو پرول کھائیے کم سے کم مسالہ کم سے کم نمک میرسی تیل ڈال کے پنرہ دن تک لگاتا رکھائیے نشی طرب صاحب کی تشت جو ہے اچھے ہو جائے گی کھوڑا پھنسل جائب تشت ایک دم چمکدار دمکدار ہو جائی پرول جو ہے وہ ینگ بناتا ہے دوستو پرول انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو بڑتی عمر کے نشانی جیسے ہوتی ہیں بھئی چھائیاں آگئی ہے جھوریاں آگئی ہے اور باری گری کھائیں کو کم کر کے ترچہ میں کساو لالا کا کام کرتا ہے تناؤں سے نپٹنے میں بھی یہ پرول جو ہے بہت لاب دائق ہے تو پرول کھائی ہے اور جو ہے جوان بنی ہیں پیلیا میں بہت لاب کاری ہے بھوک نہ لگنے کی استطیق میں پرول کھانا کافی لاب دائق ہوتا ہے پرول کا سیون سے پیٹ کے کیلی بھی مر جاتے ہیں یہ پیلیا کی اپچار میں سائق ہوتا ہے تو دوستو کبھی اگر آپ کے دوست یا کسی بھائی بندوں کو پیلیا ہو جائے تو آپ جو ہے پرول جرور کھلا دیں اس سے بہت رہات ملے گی درد کام کرے پرول کے بیج یا اس کے پتیوں کا استعمال سردرد یہ شریر کی بھاگ میں ہونے والے اپچار کی کیا جاتا ہے انہیں پیسکر لگانے سے درد میں رہات ملتی ہے جیان دوستو اگر آپ کوئی درد دے رہا ہے یا تو آپ پکتی کو پیس لیں یا پیسکر لیب بنا لیں لیب بنا کر آپ اسے لگائے دوستو دور ہوتا ہے پرول کے فلو کو کچل کر رس نکال لجائے اور اسے ماتھے پر لیب کیا جائے زیادہ سردرد ہونے پر پرول کی پتی کا رس نکال کر اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کی جڑوں کا رس بھی سردرد راحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے مواد پڑھنے پر بہت اپیوگ ہے پرول کے پتوں کو پیس کر مواد یوگ تو پھوڑا پھنسی پر اور زخم پر لیب کرنے سے یہ بہت جلدی سک جاتا ہے اگر شریر میں زیادہ پھوڑا پھنسی ہو جائے تو کم مسالے والے پرول کی سبجی کو اکیس دن تک کھائے نشی ترہات ملے گی اچار بہت فائدی مند ہوتا ہے پرول کا ہارول جانکار مانتے ہیں کہ پرول کے پکے فل کو کھانے سے سکین کی سبھی روک ختم ہو جاتے ہیں سینٹرل انڈین میں ہارول جانکار پرول کا اچار تیار کرتے مانا جاتا کہ پرول کا نکل آئے تو پرول کو کھانا چیئے کم مسالے میں جو ہے اکیس دن تک لگاتا اور پرول کی سبج کھائیں خون اکدم صاف ہو جائے گا دوستو تو یہ جو ہے پرول جو ہے اتنا فائدہ مند ہے دوستو اگر آپ کو خوڑا اور پھونسی ہو جائے تو کیا کریں پرول میں خون صاف کرنے کا اہم گھن ہوتا جیسے کہ میں بتا چاہوں آگر شریر میں پڑا خون سی ہو جائے تو زیادہ ماترہ ہو جائے تو پرول کی آپ کو سبجی کھانی بہت آسان اوپا ہے پیٹ کی سوزن کو دور کرنے کی لئے دوستو اگر پیٹ سوزن ہے پرول جی کھاتے رہنے سے پیٹ سے جوڑی سمجھ چاہیں سماعت ہوتی ہے تو اپنی جو ہے پرول کی سبجی کھانا چالو کر دیں کم مسائلہ دار کھائیں بہت حیدہ رہے گا موٹا پا دور کریں ہر بل جان کر مانتے ہیں کہ پرول کے پھلوں کا جوز تیار کر لیا جائے اور اس میں تھوڑا ماترہ میں سوف اور ہنگ چون ملا دیں بس اس کو چون ملا لیں اور سیون کریں موٹا پا دور ہو جائے گا پرول کا تاجہ جوس طاقت اور انرجی دیتا ہے تو دوست آپ کو جان کر یہ ضرور اچھ